اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں جماعت چہارم کی اردو کی ٹیچر ہوں میرا نام مشرہ رانی ہے پیارے بچوں آج میں آپ کے ساتھ گرامر یعنی اردو بھی کا کام آپ کو سمجھاؤں گی اور یہ اس کا حصہ چہارم ہے اس سے پہلے تین حصے حصہ اول دوم اور سوئم میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس کہانی نمبر ایک لالچی کتا کہانی کا عنوان ہے لالچی کتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتے کو کہیں سے گوشت کا ٹکڑا ملا وہ اس کو موں میں دبائے جنگل کی طرف چل پڑا راستے میں ایک ندی پڑتی تھی ندی کے پل پر سے گزرتے ہوئے ندی کے سانف پانی میں اسے اپنا عکس نظر آیا اب اس کا پیرگراف نمبر دو وہ سمجھا کہ ندی میں کوئی دوسرا کتا ہے جس کے پاس بھی گوشت کا ٹکڑا ہے اس نے سوچا کہ مجھے اگر یہ ٹکڑا مل جائے تو میں پیٹ بر کر کھانا کھا لوں گا پیرگراف نمبر تین یہ سوچ کر اس نے پانی میں چھلانگ لگائی اور گوشت حاصل کرنے کے لیے اپنا موں کھولا تو اس کا اپنا ٹکڑا بھی پانی میں گر گیا نتیجہ لالچ بری بلا ہے پیارے بچوں جب آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے مارجن لائن کے ساتھ کہانی نمبر ایک لکھنا ہے پھر اس کے بعد سینٹر میں اس کا عنوان دینا ہے لالچی کتا اس کے بعد اس کو تین پیاراگراف کی صورت میں جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ تین پیاراگراف کی صورت میں آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے پیاراگراف لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ پیاراگراف لکھتے وقت آپ لوگوں نے مارجن لائن سے ون فنگر کا گیپ دینا ہوتا ہے یعنی اپنی فنگر رکھنی ہے اور اس کا ون فنگر کا گیپ دے کر پیاراگراف شروع کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ایک پیاراگراف ختم ہو جائے تو دوسرا پیاراگراف بھی ویسے ہی آپ لوگوں نے ون فنگر کا گیپ دے کر لکھنا ہے پھر اس کے بعد اس طرح سے تیسرا اور پھر لا آخر میں آپ نے اس کا نتیجہ لکھنا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی کہانی نمبر دو کی طرف کہانی نمبر دو ہے فاختہ اور چونٹی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ندی کے کنارے ایک درخت پر فاختہ کا گھنسلا تھا ایک دن فاختہ نے چونٹی کو ندی میں ڈوبتے دیکھا اب پیاراگراف نمبر دو فاختہ نے درخت سے پتہ توڑ کر ندی میں چونٹی کے آگے رکھ دیا چونٹی جلدی سے پتے پر چڑ گئی اور کنارے تک آ گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کچھ دن بعد ایک شکاری شکار کے لیے ادھر آ نکلا اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو فاختہ کا شکار کرنے کے لیے نشانہ باندھا چونٹی نے فوراں شکاری کے پاؤں پر زور سے کٹا اور درد کی وجہ سے شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا گولی کی آواز سن کر فاختہ اڑ گئی یوں چونٹی نے فاختہ کے احسان کا بدلہ چکا دیا نتیجہ احسان کا بدلہ احسان اس کہانی کو بھی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی کہانی میں بتایا تھا اب اس کے بعد ہمارے پاس دو مضامین ہیں مضمون نمبر ایک ورزش کے فائدے میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دے دی ہے آپ خود بھی اپنے آپ سے بھی آسان سے فائدے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہی والا یاد کریں صحت مند زندگی کے لیے اچھی خوراک اور ورزش بہت ضروری ہے ورزش ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمیں نمبر ون نمبر ایک ہمیں ہر روز صبح صویرے ورزش کرنے چاہیے نمبر دو ورزش ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین ورزش سے ہمارے جسم میں خون کی روانی بڑھتی ہے نمبر چار ورزش کرنے سے ہم سارا دن تروں تازہ رہتے ہیں نمبر پانچ ورزش ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے نمبر چھے ورزش کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے نمبر ساتھ ورزش کرنے سے جسم مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے مضمون نمبر دو میری پسندیدہ شخصیت میں نے یہاں پر قائدیعظم محمد علی جناہ کے بارے میں کچھ جملے لکھے ہیں آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے جیسے ہم اپنے پیارے نبی کے بارے میں لکھ سکتے ہیں وہ بھی اس دنیا کی ایک عظیم شخصیت اور عالی ہستی ہیں اس کے علاوہ آپ اور کسی بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک میری پسندیدہ شخصیت قائدیعظم محمد علی جناہ ہے نمبر دو قائدیعظم ایک سچے اور ارادے کے مضبوط انسان تھے نمبر تین وہ بہت مہنتی اور اصولوں کے پکے تھے نمبر چار مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں دن رات محنت کر کے پاکستان حاصل کیا نمبر پانچ آپ پاکستان کے بانی تھے نمبر چھے انہوں نے اپنی ساری زندگی مسلمانوں کی آزادی کے لیے وقف کر دی نمبر ساتھ آپ ہمارے عظیم قائد تھے تعریفیں اب اس کے بعد ہیں تعریفیں ٹھیک ہے ہمارے پاس دو تعریفیں ہیں تعریف نمبر ایک حروف عطف کی تعریف ماں امثال لکھیں امثال مثال کی جمع تعریف حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو اسموں کو اسموں یعنی ناموں کو آپس میں ملاتے ہیں چاہے وہ نام کسی چیز کے ہو کسی انسان کے ہو یا اس کے علاوہ ہو ٹھیک ہے یا جگہ کے نام ہو امثال نمبر ایک شب و روز اس میں واو جو ہے وہ ہے حروف عطف دین و دنیا دیکھیں یہ آپ کو سرخ رائٹنگ میں لکھائی میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ جو ہیں وہ حروف عطف نمبر تین سارا اور شانی بازار گئے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی